چلا میں مدینے اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑکڑاتا ہوا میں مدینے چلا ظاہر مدینے جا رہا ہے ظاہر مدینے جا رہا ہے شاعر بھی اس کے پاس کھڑا ہے اب ظاہر کے ہاتھ میں ٹکٹ اور پاسپورٹ ہے وہ کہتا ہے میں کس کس کو بتاؤں کہ میں مدینے جا رہا ہوں یعنی جو اس کے دل کو خوشی ہے وہ تو اور کسی کے دل کو نہیں ہو سکتی کائنات میں اس امتی کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اس کو آقا کی درگ کی حاضری کا پروادہ مل جائے مدینے جانے لگتا ہے تو وہ خوشی کو شاعر یوں بیان کرتا ہے کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی ارے کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا جب یہ میں نے سنا میں مدینے اور اب مدینے جا رہا ہے تو ہر چیز کو مخاطب کر رہا ہے زائر ہر چیز کو مخاطب کر رہا ہے اگر اس کے سامنے درخت آتے ہیں تو ان کو کہتا ہے میں مدینے جا رہا ہوں پتھر آتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں مدینے جا رہا ہوں اے شجر اے حجر تم بھی شمسوں کم اے شجر اے حجر تم بھی شمسوں کم در کو در کو زرام احمدینے چلا دیکھو دیکھو زرام احمدینے دیکھتا رہ مجھے یہ نظار مجھے دیکھتا رہ مجھے یہ نظار مجھے دیکھو تم بھی زرام احمدینے چلا دیکھو تم بھی زرام احمدینے اور مدینہ جا رہا ہے ظاہر مدینہ جا رہا ہے تو وہ کتنی آج دی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم کہاں اور ان کا حرم کہاں میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینہ چلا لاج رکھنا خدا میں مدینہ چلا لاج رکھنا خدا میں مدینہ چلا ظاہر مدینہ پانک پہنچ کے ہے گمت خضرہ اس کے سامنے ہے شائر بھی پاس کھڑا ہے جیسے ہی ظاہر کی نظر گمت خضرہ پر اٹھتی ہے شائر فوراں شیر کہتا ہے گمت سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ممبر نور پر جب پڑے گی نظر بس کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ مدینہ پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہے اور وہاں پر ایک اہت پہاڑ بھی ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمائے یہ وہ پہاڑ ہے جنتی پہاڑ یہ جنت میں جائے گا اور اگر سرکار کے فرمان کے مطابق پہاڑ جنت میں جا سکتا ہے سو سرکار کے عاشقیوں نہیں جا سکتے جنت میں اور اسی پہاڑ کی عوٹ میں ایک مزار پاک ہے وہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کا مزار ہے شہدائے اہد سرکار کے بڑے ہی پیارے چچا ان کی خدمت میں شاہر نے ایک شیر کہا وہ عہد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیام مدین چلا میرے حمزہ پیام مدین اور پھر یاد رکھیں سامنے مطرم دنیا کے کسی خطے میں موت مانگے تو حرام ہے اور مدینہ پاک میں موت مانگے تو سواب زائر کی روح تڑپ رہی ہے نکلنے کے لیے بیتاب ہے شاعر بھی پاس کھڑا ہے جب اس کی روح تڑپنے کے لیے بیتاب ہے نکلنے کے لیے بیتاب ہے اس نے اس کو سمجھایا اس نے کہا نہ تڑپ اے روح کے مزد پہ ٹھہر تو ذرا تو ٹھہر روح کے مزد پہ ٹھہر تو نکلنوں دل اتنی جلدیں بے کیا میں مردینے چلا اتنی جلدیں بے کیا میں مردینے چلا ابھی دو تین دن پہلے ہی قصور شریف میں دربار بلے شاہ صاحب پر محفل تھی وہاں پر میں یہ کلام پڑھ رہا تھا تو اب یقین کریں تقریبا میں نے آدھا گھنٹا وہاں پر یہی ایک شیر پڑھا وہاں پر سامین کو وجد ہو گیا اس شیر پہ وہاں پر سامین کو جلدیں بے کیا میں مردینے چلا اتنی جلدیں بے کیا میں مردینے چلا اور شاعر کہتے ہیں کہ ساری مردینے جا رہے ہیں بات تو تب بنے گی کہ میں ابھی مردینے جاؤ آج کسی کچھ نصیب کا امرے کا ٹکٹ نکلے گا اور وہی مردینے کا مسافر بن جائے گا تو اسی چیر کو دیکھتے ہوئے شاہر نے شیر یوں کہا یہ مردینے چلا یہ مردینے چلا وہ مردینے چلا 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 میں بھی کہہ دو شاہا میں مدینے چلا میں بھی کہہ دو شاہا میں مدینے چلا میں بھی کہہ دو شاہا میں مدینے اور ان کے لیے شیر ہے جن کا نام اس محفل میں لینا اچھی بات نہیں ہے شاہر شیر کہتے ہیں تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیا فرق ہے تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیا فرق ہے تو جہنم چلا میں مدینے تو جہنم چلا میں چلا تو جہنم چلا میں مدینے تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیا فرق ہے تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیا فرق ہے تو جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا میں مدینے چلا تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیا فرق ہے جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا میں مدینے چلا جہنم چلا میں مدینے چلا تجھ میں اور مجھے میں یہ نجدیا فرق ہے تجھ میں اور مجھے میں یہ فرق کہے تو جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا میں مدینے چلا تو جہنم چلا اور تب یہ سب کچھ ہو گیا تو شاید کہتے ہیں میں تو بس یوں ہی تھا میری عوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میری عوقات کیا کافیاں یہ ملا میمہ دے میں تو بس یوں ہی تھا میری عوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میری عوقات کیا کافیاں یہ ملا میمہ دے سب کچھ ہو گیا یہ بھی ہو گیا پھر کیا ہوا پھر وہ شاعر خود ہی کہتے ہیں کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چلو بید رضا میں مدینے چلا چلو بید رضا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا دروشی پیش کی سلاللہ علیہ دروشی پیش کی اسی طرح حاضری کے متعلق کلام ہے آپ کی محبت بری صداوں میں پیش کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے در پیش خطیبہ کا سفر کیسا لگے گا درا مل کر کہیں سبحان اللہ درا جھوم کر کہیں سبحان اللہ در پیش خطیبہ کا سفر کیسا لگے گا کیسا لگے گا کیسا لگے گا گزریں جو بغا شام و صغر کیسا لگے گا گزریں جو بغا شام و صغر کیسا لگے گا گمت خضرہ کا مادر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تصور ہی تصور میں درا نظر وہاں لے جائیے کہ کاش یہ گمت اگر اصل میں ہمارے سامنے ہو تو کیسا منظر ہو شاید نے اسی منظر کو بیان کرتے ہو یوں کہا جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خضرہ گمبد خضرہ جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خضرہ اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا ہمارا یہ ایمان اور اکیدہ ہے کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں پر سرکار تشریف لاتے ہیں تو آج دیوانے تڑپ رہے ہیں سرکار کرم فرما دے تو اور کیا چاہیے آئیے ہم ان کے کرم کو پکارتے ہیں اور شاید کی زبانی یوں کہتے ہیں آجائے میرے گھر میں اگر رحمتِ عالم رحمتِ عالم آجائے میرے گھر میں اگر رحمتِ عالم رحمتِ عالم رحمتِ عالم میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا اور صاحبِ حضرات نسبت حضرات کی لیے شیر ہے غوثُ الورا سے پوچھ لے بغداد یہ چل کر بغداد یہ چل کر بغداد یہ چل کر غوثُ الورا سے پوچھ لے بغداد یہ چل کر